اگر یہ لاپروہی کہیں کہ جمعیداروں کی اداسین تا لیکن بات سولہ آنے سچ ہے بیسک سچھا بیبھاگ اور بیدد بیبھاگ کی لاپروہی بچوں پر بھاری پڑ سکتی ہے بیدیالیوں کے اوپر سے خود موٹ مڑ رہا رہی ہے جی ہاں یہ سننے میں آپ کو اچرہ جرور لگے گا لیکن بات سولہ آنے سچ ہے امیٹھی جنپت کے ڈیڑھ سو سے ادھک بیدیالی ایسے ہیں جہاں پر چھتوں کے اوپر سے ہائی ٹینسن تار گجرا ہے گرمیوں کے دن شروع ہونے والے ہیں ایسے میں کبھی بھی آندھی توپھان کے دوران بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار تو تار بیدیالی میں گر بھی جاتے ہیں لیکن بیبھاگ ادھکاری اتنی بڑی سمسچہ کے بعد بھی نہیں جاگ رہے ہیں ایسے میں بیدیالیوں کے اوپر سے بچوں کے اوپر موٹ مڑ رہا رہی ہے بچے جان جوکھی میں ڈال کر گیان لے رہے ہیں جوکھی میں ڈال کر گیان لینے والے بچیں کافی ڈرے اور سہمے ہیں اب بیبھاگ ادھکاریوں دوران اس سمسچہ کا دھیان نہیں دیا جا رہا حالانکہ بیبھاگ ادھکاری اپنے بچاؤں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیددر بیبھاگ ادھکاریوں کو پتر لکھا ہے اور ایسے بیدیالیوں کو چندر بھی کر لیا گیا ہے جلد ہی وہاں پر لائن شپٹنگ کا کام کراتے ہوئے تار کو ہٹوا دیا جائے گا تصبیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نیو جٹین لوکل کے کیمرے میں تصبیریں قید ہوئی ہیں جہاں پر بیددر بیبھاگ اور بیسک چچھا بیبھاگ کی لاپرواہی سامنے آئی ہیں پوریت جنپت کے تیرہ بکاش خندوں کے سینکڑو بیدیالے ایسے ہیں جن کے اوپر سے ہائٹین سنتار گجرا ہے لیکن اس کے بعد بھی بیبھاگی دکاری اس سامنسیا کا سمدھان کرنے کی جد و جہد نہیں اٹھا رہے ہیں آئیے بیبھاگی دکاریوں سے ہی جانتے ہیں کہ کیا کچھ پرکریا کی جا رہی ہے خاص کر کے اس سامنسیا سے نپٹنے کے لیے جمعہ داروں کا کہنا ہے کہ جل سے جل لائن شپٹنگ کا کام کراتے ہوئے ایسے تاروں کو جل سے جل بیدیالے پرسر سے دور ہٹا دیا جائے گا تاکہ کوئی سمجھا نہ ہو اب دیکھنا یہاں ہے کہ کبھی یہاں کام ہوتا ہے اور بچوں کی جان سورچت ہوتی ہے کبھی بھی بڑا حاصل ہو سکتا ہے اس کے پہلے بیبھاگی دکاری کتنی جلدی اس کام کو پورا کرا لیتا ہے آئیے بیبھاگی دکاریوں سے ہی جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہے پوری استطی اور کب تک کیا جائے گا کاری کو پورا بیدیالے کو چندید کر لیا گیا ہے پور میں ہی اس کی سوچی ریپورٹ جو ہے جلہ بیسک سچھا ادکاری کو بھیجی گئی تھی ان کے اشتر سے بیدید بیبھاگ کو اس لائن شیفٹنگ کرنے کے لیے مولیانکن کرایا جا رہا ہے اور مولیانکن کے اوپر آلت بیسک سچھا بیبھاگ دورہ دھرناس شاشن سے آوانٹیت کرا کے بیدید بیبھاگ کو دی جائے گی اور بیدید بیبھاگ وہاں سے لائن جو ہے بیدیالے کو پر سے جو گئی اس پر شیفٹ کر کے الگ راستے سے نکالیں گو یہ بیبھاگی استطی ہے جس کے پرکریہ گیتی محلی ہے ہاں اس کے لیے دھیلہ ستھر سے پتر آیت ہم لوگوں نے بیدیالے کو چندید کر کے نام دیئے ہوئے ہیں بیدیالے کے بیورٹ ساہید سب جی ہے ٹھیک ٹھیک سٹھیک ٹھیک سٹھیک